دیپک آپ دیکھے رہے ہیں بہت یدبوت ہے اور ایسی وشیش شکتی آپ کو وراجمان دکھائی دے رہی ہے اس میں سے آپ کالا دھوا بھی الگ سے ایک سکتے ہیں اور ایسا دیپک بہت ہی کم ویکتیوں کے ساتھ ایسا انبہ ہوتا ہے جیسے ساکشات بھگوان بیٹھے ہیں اور بوتوں کو پکڑ کر جلا رہے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ مہندی پور بہلا جی میں بھی ایسے ہی چمتکار ہوتے رہتے ہیں جو بھی انمان جی کے بھگت ہوتے ہیں ان کے جیون میں چمتکار جرور ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دیپک الگ الگ روپ سے جل رہا ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں تو یہ دیکھو آپ ڈھیان سے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ہی اچھا پرکاش بنا ہوا ہے آپ اس میں بتائی نہیں سکتے ہیں کہ کہاں پر باتی ہے کیا ہے ایک ایلوکک پرکاش کے آپ درشن کر رہے ہیں اور اوپر سے کالا دھوا نکل رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کو صاف کرتے ہیں تو اس میں اسے گندگی جرور نکل جاتی ہے چاہے وہ شریر کی گندگی ہو چاہے گھر کی ہو کوئی بھی گندگی ہے تو اس میں سے جب ہم جب مہلائیں کپڑے دھوتی ہیں اور اس میں سے کالا نکلتا ہے اور تب تک اسے پانی میں اور سرف سے دھوتی ہیں جب تک وہ بلکل صاف نہیں ہو جاتا ہے ایسی بھگت بھی اپنے جیون میں منتر جا پاٹ کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ بھی چمتکار ہوتے رہتے ہیں اب جن کی بھی آ کرتی ہیں ان سے بھی ہم نے کہا کہ ایک دو پرشن آپ جرور پوچھنا تو پہلے پرشن کیا ان کے گھر میں کوئی نیگٹیوٹی ہے ہاں جی جرور آپ کے گھر میں نیگٹیوٹی رہی ہوگی یا آپ کے پیترک نیگٹیوٹی ہے جس کا پربھاوی ہے کہ ساکشات بگوان اس کو دور کر رہے ہیں اور کالا دھوا نکل رہا ہے کیا ان کی بھگتی میں اثر بلکل ہے بھئی جب بھگتی میں اثر آیا تب ہیتنا دیپک میں پربھاو آیا اس کا مطلب منتر شکتی بہت سٹرونگ چل رہی ہے اورہ کی بات کریں اورہ بہت اچھی بن گئی ہے ان کی ان کے کچھ پرشن تھے کہ کیا ہماری اورہ ہمارے منتروں سے اور بھی بڑھتی ہے بلکل بڑھتی ہے بھئی جب ہمارا دیپک یہ درشار آیا ہے کہ آپ پوجا کرتے ہو تو ہر چیز میں پربھاو آ جاتا ہے تو ان کی شکتیاں کھل رہی ہیں بلکل کھل رہی ہیں بھئی کنڈلی شکتی اس کی میں ہنڈر پرسنٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ جاگرن شروع ہو گیا ہے اس جس بھی بیکتی کے دیپک پریسترہ کا پربھاو ہے تو وہ جرور اس کے شریر میں کنڈلی جاگرن شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بھی کچھ پربھاو ہوتے ہیں جیسے ہماری ٹیل بون سے درد شروع ہو کر ہمارے اوپر تک کئی بار درد رہتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان سب کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہماری پرانی ویڈیو یا لائیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کئی بار پھر وہی بار بار باتیں کہنے پر پرانی ویورس بہت دکھی ہو جاتے ہیں تو جنہوں نے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو بھئی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے شکتیوں کا پربھاو ہے بلکل ہے بلکل بہت اچھا پربھاو ہے اورہ بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ سچے مند سے ایسے ہی بغتی کرتے رہیں گے تو ان کو صدھیاں جرور ملیں گی کیونکہ صدھیاں جب ملنی شروع ہوتی ہیں ہمارے شریر کا بھی شد دیکن شروع ہوتا ہے شریر میں بھی کئی لوگوں کو دست لگتے ہیں کئی اکولٹی لگتا ہے کامپنا شروع کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں نے بہت ساری ویڈیو بھی بنائی ہیں ان پر آپ جرور دیکھ لینا تو ایسا دیپک میں چمتکار آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں بابا کاشیرواد SPM چینل پر ایک پرشن اور ہے کہ اس طرح کا جب چمتکار ہوتا ہے تب کیا ہمیں اس آکرتی کو یا دیپک کو دیکھنا چاہیے بلکل دیکھنا چاہیے اس کو دیکھ کر آپ نرنتر دیکھتے رہیں آپ کو بہت عدود فر بہاہو محسوس ہوگا اور اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں بہت اچھا آپ کو انبھو محسوس ہوگا اس انبھو کو جھوٹا محسوس نہ کریں یا ڈریں مت کیونکہ بگتی میں بھی کئی بار ویکتی ڈر جاتے ہیں جب انہیں انبھو ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ شکتی ہمارے ساتھ ہے تو اس میں ڈرنا نہیں ہے صرف یہ سوچنا ہے کہ پربو ہمارے ساتھ ہے تو اگر آپ کے دیپک میں بھی کچھ نیا ہوتا ہے چمتکار ہوتا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ویڈیو بھیجیں آپ کو فری آف کوشٹ بتائیں گے پرشنل پوچھنے کے آپ سے سیوہ لی جاتی ہے باقی چینل پر بنا کر ڈالنے کی کوئی بھی سیوہ نہیں ہوتی ہے آپ سب یہ جانتے بھی ہیں بہت ساری ویڈیو میں میں نے بتایا بھی ہے روتہ خریانہ میں ہم رہتے ہیں دربار میں آسکتے ہیں دربار کے نیم بھی بہت ہی سرل ہیں بولو جائے شریرام جائے والا جی مہاراج